جناب عمر فرمت دوڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر ہے کھا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے عرض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ کا ظاہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی گتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کنارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے توڑ کے آ جایا کر عمر تو نوک ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق آدم سے کہا خطبہ دے رہے تھا بچوں کی طبیل شروع شروع میں بتانی کیا بات آئی امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا میمبر ہے تو حضرت سگیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جاتا اتر میرے نانے کا میمبر ہے نابی عمر اتر کے لیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے آپ نے نانے کے میمبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کرنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میمبر کرنے کا چلو پھر میرے نانے کے میمبر پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہ نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں میمبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کیا کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جو رہت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے